ناظرین السلام علیکم صدا خوش رہیں آباد رہیں آج آپ کو سینیٹر مچتا قیمت کی تقریر سناتا ہوں انہی کی زبانی مگر اس سے پہلے کچھ تمہیدی کلمات کہنا ضروری مناسب سمجھوں گا اسمبلی کوئی بھی ہو قومی ہو یا سبائی مور دن سیونٹی فائی پرسن نمائندگان دھاندلی کی پیداوار ہیں جو فارم فوٹی پر تو ہزاروں کی لیڈ سے شکست کردہ مگر رات و رات فارم فوٹی سیون کے بل بوتے پر حکومتی عوانوں میں مو جھکائے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں ناظرین پی ایم ہو یا سی ایم یا پھر کوئی وزیر یا مشیر نہ جانے کس ٹھٹائی سے روز اسمبلی کے اجلاس میں عوام کو اپنے منڈر کا یقین دلانے اور قانون سازی کے لیے آ بیٹھتے ہیں حالانکہ اوبازیشن والے اپنی تقدیر کا آغاز ہی انہیں ان کی اوقات دکھانے سے شروع کرتے ہوئے پھر زیرے بحث معاملے کی طرف آتے ہیں کیا ہی اچھا ہو اگر حکومتی عراقین اپنے گھر کے گیٹ کے اندر کی طرف اور اسمبلی کے گیٹ کے باہر غالب کا یہ شیر لکھوا چھوڑیں کعب کس مون سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی مگر وزیروں مشیروں کا یہ ٹولہ ڈنڈے کھاتا ہوا اور اسمبلی کا بھری بھر کم بوجھ اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے حالانکہ جو بوجھ اٹھانے کی نہ ان میں سکت ہے اور نہ ہی عوام نے انہیں یہ منڈر دیا ہے کہ وہ یہ بوجھ اٹھائیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ شکیل با دیوانی کے اس شیر پر عمل پہ رہا ہیں پی شوق سے پی اے وائز کیا بات ہے ڈر کی جنت تیرے قبضہ میں ہے دوزخ میرے گھر کی لیجئے اب سنیے سینٹر مشتاق احمد صاحب کی تقریر آپ نے سینٹر کے اجلاس میں حکومتی عراقین کو کر دیا ہے لیر او لیر اور یہ جو الیکشن آٹھ فروری کو ہوا ہے اس میں بدترین قسم کی دانلی ہوئی ہے اور دانلی کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ہم نے اس الیکشن میں دیکھی ایک جالی الیکشن تھا اور اس جالی الیکشن کے نتیجے میں کوئی حکومت اگر بنے گی تو وہ جالی ہوگی اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان اپنی دستوری ذمہ داری پوری نہ کرنے پر معافی مانگے چیف الیکشن کمیشنر مصطفی ہو اس کے خلاف کانسٹویشن کے آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کی جائے اور قوم کے پچاس عرب روپے جو اس الیکشن کے اوپر خرچ ہو گئے ہیں وہ ان چند لوگوں سے واپس کیے جائے جنہوں نے اس الیکشن کے اندر دانلی کی چار طبقات مجرم ہیں کہ جنہوں نے عوام کے حقی حکمرانی پر ڈاکھا ڈالائے اس میں الیکشن کمیشن نگران حکومت عجلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور ان چاروں نے مل کر عوام کے حقی حکمرانی پر ڈاکھا ڈالا ہے اور اس الیکشن کو دانلی زیادہ کیا ہے آرٹیکل ٹو ون ایٹ پڑھ کے سناتا ہوں جس میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے گا پانچ چیزیں الیکشن کمیشن کو کرنی ہے ایماندارانہ ہو الیکشن منصفانہ ہو شفاف ہو قانون کے مطابق ہو اور بد انوانی کا تدارک ہو یہ پانچوں چیزیں آٹھ فروری کے الیکشن میں نہیں ہیں نہ وہ الیکشن ایماندارانہ تھے نہ منصفانہ تھے نہ شفاف تھے نہ قانون کے مطابق تھے قانون کے مطابق تو نگران حکومت کی مدت نوے دن سے زیادہ ہوئی نہیں سکتی اور نہ ہی جو بد انوانی سے پاک تھے اس لیے الیکشن کمیشن غدداری کا مرتقب ہوا ہے اور میں اس کی معافی ماننے کا مصطفی ہونے کا آرٹیکل سکس کی کاروائی کا اور پچاس عرب روپے اس غریب قوم کے ٹیکسوں کا واپس لینے کا ان سے مطالبہ کرتا ہوں اب دیکھئے کپ چیرمنٹ سینٹ اس پر عمل کرواتے ہیں ناظرین کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے آئینہ دے ایک اپنا سموں لے کر رہ گئے صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا تھانکس تو واش اینڈ لیسن دلدریا ٹی وی